اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو آرین شارٹس کیا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ بحری جہازوں سے تیل ختم ہو جائے وہ تیل جس کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں بیکوز دس شپس آلسو رن اون فیول ہم جس فیول کو عام طور پر سمال کرتے ہیں وہ ہیوی فیول آئل کی ڈیفرنٹ کائنڈز ہوتی ہیں دیپنڈز کہ آپ کس کنٹری میں چل رہے ہیں کس ریجن میں چل رہے ہیں اور آپ کے جہاز کے اوپر کون کونسے سسٹمز انسٹال ہوئے ہیں مثال کے طور پر میرا جو پچھلا جہاز تھا اس کے اوپر ہم تینوں طرح کے فیولز کو استعمال کر سکتے تھے دیکھیں کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ شروع میں کسی زمانے میں جہاز سیلز کے اوپر جلا کرتے تھے جن کو اردو میں بات بان کہا جاتا ہے ہواہ ایبرننس میں ہوتی تھی کبھی کم کبھی زیادہ جہاز آہستہ آہستہ چلتے تو رہتے تھے لیکن اپنی ڈیسٹینیشنز پہ ان کو پہنچنے میں ظاہری سی بات ہے کہ وقت لگ جاتا تھا اگر ہم 1492 کا کرسٹفور کولومبس کا سفر لیں تو اس کو سپین سے لے کے اور امریکہ تک پہنچنے میں تقریباً ایک سال سے اوپر کا وقت لگا تھا یہ ایک سال کی آس پاس کا اس کے بعد کی بھی اس کی جو ایڈویچرز تھیں سپین سے لے کے امریکہ تک ان میں سال 9 مہینے 12 مہینے سوہ سال اس کے قریب ٹائم لگتا رہا تو ہواہ سے کام چل تو جائے کرتا تھا کیونکہ اس زمانے میں جہاز بہت چھوٹے بھی ہوا کرتے تھے لیکن at the same time they were very slow آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاز بڑے ہوتے رہے اور جب جہاز بڑے ہوتے رہے تو اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اب آپ کو بڑے جہازوں کو چلانے کے لیے بڑے بڑے بادوانوں کی ضرورت پڑے گی جو کہ کسی بھی لحاظ سے پریکٹیکل نہیں تھا اور ساتھ میں انسانوں کی کوشش یہ بھی تھی کہ اب جہاز جلدی بھی پہنچیں تو پھر آئے آپ کے بوائلر والے انجن سٹیم انجن جن کو کہا جاتا ہے جن میں کوئلر ڈالا جاتا تھا ٹائٹینک میں آپ نے دیکھا ہوا ہوگا لیکن اس کے بعد پھر آیسا ایسا فیول انجنز آنا شروع ہوگے جن میں ڈیزل آئل کے انجن بھی شامل تھے اور ہیوی فیول آئل کے انجن بھی شامل تھے اگر ہم بات کریں کہ حقیقتاً کیا کبھی کسی جہاز میں تیل ختم ہو سکتا ہے there is hardly any possibility لیکن کیا ایسا واقعی ہو سکتا ہے اور کیا ایسا کبھی ہوا ہے تو اس کا جواب ہے yes بالکل ایسا ہو چکا ہے اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ there is hardly any possibility اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جہازوں کے اندر فیول آئل کا ایک ٹینک نہیں ہوتا بلکہ کئی multiple ٹینکس ہوتے ہیں عام طور پر جہازوں میں 3-4 ٹینکس ہونا ایک عام سی اور معمولی سی بات ہے لیکن پھر آپ یہ سوچ رہوں گے کہ 3-4 ٹینک ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کے بس فیول ہو ہی کم تو ختم تو ہوگا نا لیکن عام طور پر جب جہاز ایک پورٹ کے اندر loading اور discharging کر رہے ہی ہوتے ہیں تو وہاں سے نکلنے سے پہلے جہاز کے لوگ جہاز کے خاص طور پر چیف جینئرس اس بات کو ضرور کلکولیٹ کرتے ہیں کپتان صاحب سے پوچھنے کے بعد کہ ان کی نیکس پورٹ کیا ہے اس کی possibility کیا ہے اور اسی لحاظ سے وہ کلکولیٹ کرتے ہیں کہ جہاز کتنی سپیر پر چلے گا تو کتنا فیول آئل یوز کرے گا یہ ایک عام سی کلکولیشن ہوتی ہے جو کہ ہم ہر arrival اور departure سے پہلے کلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اگر ہمیں تیل کی ضرورت ہو تو اسی پورٹ کے اندر ہم مزید بنکر لینے anyway اس تیل لینے کو بنکر لینا کہا جاتا ہے تیل لینے تاکہ ہمارے پاس enough fuel oil موجود ہو جب ہم اس پورٹ سے نکلیں کیونکہ اس کے بعد ہو سکتا ہے پیسیفک میں چلے جائیں ایٹلانٹک میں چلے جائیں انڈین اوشن میں چلے جائیں آپ کے پاس کھلا سمندر ہو اور آپ کے قریب قریب شاید کوئی لینڈ نہ ہو تو یہ ساری کلکولیشنز کرنی جاتی ہیں اور جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم عام طور پر اس سے زیادہ ہی fuel oil کیری کرتے ہیں لیکن پھر ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے کہ ہم کسی ایک کنٹری میں تو چل نہیں رہے ہوتے ہیں کبھی ہم رشیہ میں ہوتے ہیں کبھی ہم یورپ میں ہوتے ہیں کبھی ہم امریکہ میں ہوتے ہیں تو ہماری کوشش پھر یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی ملک سے سستا تیل ملتا ہے تو وہاں سے زیادہ تیل لے لیں اپنے جہاز کو چلانے کے لیے اور جہاں سے مہنگا تیل مل رہا ہوتا ہے وہاں سے avoid کریں یہ ایک normal practice ہے جو کی جاتی ہے اس case میں sometimes ہماری کلکولیشنز بلکل neck to neck ہوتی ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیا ایسا کبھی ہوا یا کیا ایسا کبھی نہیں ہوا تو ایسا ہو جاتا ہوتا ہے sometimes intentional نہیں ہوتا unintentional ہوتا ہے لیکن ایسا ہو جاتا ہے ایک دماغ کی بات ہے کس جہاز جا رہا تھا نائجیریہ سے اور سنگاپور اب نائجیریہ سے جو سنگاپور کا راستہ بنتا ہے وہ ویا کیپ ٹاؤن ہو کے جاتا ہے یعنی کہ ایفریقہ کے ساؤت میں سے ساؤت افریقہ کے ساؤت میں سے اب آپ کے پاس بانکر لینے کی تین چار جگہیں آتی ہیں of course نائجیریہ جہاں سے آپ لوڈنگ کر رہے ہیں آپ وہاں سے بھی بانکر لے سکتے ہیں آپ کیپ ٹاؤن یعنی کہ ساؤت افریقہ سے بھی بانکر لے سکتے ہیں درمیان میں آپ مورشہ سے بھی بانکر لے سکتے ہیں اور پھر فائنلی آپ سنگاپور سے تو بانکر لے ہی سکتے ہیں سنگاپور میں بانکر عام طور پر ان تمام destination سے سستا ہوتا ہے تو کمپنی کی intention یہ تھی کہ جہاز سنگاپور جائے اور سنگاپور سے بانکر لے لے یہ ایک عام سی بات ہے اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوتی جہاز نے اپنی calculations کی ہی ہوئی تھی اور جہاز کی calculations کے مطابق جہاز کو سنگاپور بغیر کسی مسئلے کے پہنچانا چاہیے تھا آپ کی calculations اپنی جگہ پہ لیکن آپ کی calculation غلط بھی ہو سکتی ہے slightly off بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جہاز کو different قسم کا weather مل رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو نہیں بتا گیا آپ کے جہاز کے حل کے اوپر growth کتنی ہے اگر آپ کسی ایسی area میں موجود ہیں جو کہ ہلکا سا warm ہے تو possibility یہ بھی ہوتی ہے کیا آپ کے جہاز کی حل یعنی کہ جہاز کا جو باہر shell plating ہے جو پورا پورا پانی کے اندر مرس ہوا ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ سی growth پیدا ہو جائے سی growth کا کیا مطلب ہوتا ہے بانز بارنیکل سی ویر یہ جب پیدا ہو جائے گی تو ہوگا کیا کہ آپ کا جہاز جب پانی میں چل رہا ہے تو پانی میں resistance پیدا ہوگی کیونکہ آپ کا حل اب smooth نہیں رہا جتنا smoothly وہ پانی میں چل رہا تھا وہ smoothness اب ختم ہو گئی smoothness ختم ہونے کا یہ ہے کہ پہلے ایک speed achieve کرنے کے لیے ایک انجن کو زور لگانا پڑ رہا تھا تو اب اس سے کہیں زیادہ اس کو زور لگانا پڑے گا وہ speed achieve کرنے کے لیے اور جب انجن آپ کو زیادہ زور لگائے گا پھر کیا ہوگا آپ کا جہاز تیل کو زیادہ استعمال کرے گا اگر rough weather ہے اور rough weather ایسا ہے کہ آپ کو بلکل سامنے سے پڑ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر again جہاز کو وہ speed کرنے کے لیے زور زیادہ لگانا پڑے گا again آپ کی consumption زیادہ ہوگی اس کے بعد سمندر کے currents جن کی ہم کئی بار اپنی کئی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں اگر currents آپ کے against ہیں آپ کے سامنے موں کے اوپر بلکل آگے پڑ رہے ہیں currents آپ کے جہاز کو oppose کر رہے ہوں گے آپ کو جہاز کو سیدھا جانے نہیں دے رہے ہوں گے اور again کیا ہوگا آپ کا جہاز تیل زیادہ consume کرے گا the ship that we are talking about اس کو یہ تینوں کی تینوں چیزیں کٹھی پیش آگئی initially seaweed تھی تو ڈیر سے بعد seaweed تھوڑی fall off ہو گئے لیکن پھر آپ کو current ملنا شروع ہو گیا جو کہ آپ کے against ہوتا ہے جب آپ ساؤتھ افریقہ کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ ہے انڈین وشن میں تو انڈین وشن ذرا وسائع میں تھا منسون کا season آیا ہوا تھا ان تمام چیزوں کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جہاز نے اس سے زیادہ تیل استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جتنی آپ کو توقع تھی اب آپ کو already پتا ہوتا ہے کہ جہاز کا تیل اب ختم ہونے والا ہے اب آخری سانسوں پر چل رہا ہے آپ کی کوشش تو ہوتی ہے کہ آپ اپنی destination تک پہنچائے لیکن sometimes یہ unavoidable ہوتا ہے لیکن ships being ships آپ کو advantage یہ ہوتا ہے کہ unlike aeroplanes آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا تیل ختم ہوگا انجن بند ہوگا اور آپ کے پاکے پانی میں دھس کر کے گر جائیں گے آپ کے پاس advantage یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چونکہ already پانی میں چل رہے ہیں اور آپ کو پانی میں چلتے ہوئے یہ پتا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کس نے کسی ملک ایم قریب سے گزنیں گے ضرور تو ایسی possibility پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ وہاں سے تیل لے لیں درمیان میں آ رہا تھا موریشس موریشس جہاں وہ جہاز سے دور تھا لیکن موریشس جہاز سے دور ہونے کا مطلب بہرحال یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سے شاید 10-12 گھنٹے 14 گھنٹے آپ کو فالتو سٹیمنگ کرنی پڑے گی تھوڑا سوڑا تیل جلانا پڑے گا لیکن ہوگا یہ کہ آپ سنگاپور پہنچنے سے پہلے پہلے مزید تیل لے سکیں گے تو پھر ہوتا اکثر ان کیسز میں یہی ہے کہ جب جہاز کا تیل بلکل آخری سانسوں پہ چل رہا ہوتا ہے تو جہاز کو آپ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ آپ اس دوسری پورٹ پہ چلے جائیں یہاں سے جا کے آپ تیل لے لیں تاکہ آپ اپنی destination تک تیل سمیت پہنچ سکیں تو جہاز ڈائیورٹ ہوا مورشیسوس نے تیل لیا اور اس کے بعد وہ سنگاپور چلا گیا اس طرح کا واقعہ یہ ایک نہیں ہے اس طرح کے واقعے بہت سارے ہیں سمٹائمز آپ کی calculations exactly ویسے نہیں ہو پاتی جیسا آپ expect کر رہے ہوتے ہیں آپ حالانکہ weather کو بھی account for کرتے ہیں آپ seaweed کو بھی account for کرتے ہیں آپ currents کو بھی account for کرتے ہیں لیکن سمٹائمز آپ کی توقعات پہ وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جتنا آپ assume کر رہے ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیل آپ کے پاس بچ جاتا ہے انجن کا زور ہی نہیں لگتا لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انجن کا زور بہت زیادہ لگتا ہے اور جتنا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ تیل خرچ ہوگا اس سے کہیں زیادہ خرچ ہو جاتا ہے تو اگر ہم all in all بات کریں کہ جہاز کے اوپر تیل ختم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا چانسز بہت کام ہیں لیکن ہو سکتا ہے دوسری اگر ہم بات کریں کہ کیا اس کیس میں کوئی ڈیزاسٹر ہوگا تو 99.99% of the times ایسا ڈیزاسٹر نہیں ہوتا لیکن جہاز ہالیڈی پانی میں چل رہا ہوتا ہے قریب کوئی نہ کوئی پورٹ آکے آئی جاتی ہے اور آپ کہیں نہ کہیں سے بن کر لے ہی سکتے ہیں کسی ایک آدھ کیس میں بڑی مشکل سے ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کا تیل ختم ہوگا آپ کو پتہ نہیں چلا تو پھر اس کیس میں آپ کو پھر ٹگز کی یا ٹوئنگ کی ضروریات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر میں بات کروں کہ ایسا مجھے کوئی ایک کیس سننے کا ملا ہو جس میں جہاز کا تیل ختم ہو گیا اور وہ بھی سمندر میں کھڑا ہو گیا تو ای تینک ایک بھی نہیں ہے مجھے ایسا ایک بھی کیس سننے کو نہیں ملا بر چونکہ آپ لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ سمندر میں اگر جہاز کا تیل ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں I hope آپ کو اچھ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفرمیٹی بھی لگی ہوگی اگر پسند آئی ہو لائک کیجئے گا اگر آپ کو مناسب لگے سبسکرائب کی کر دیجئے گا میرا دل تھوڑا سا بڑھ جائے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا مین ٹائم اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ جہاز پہ بنکر آتا کیسے ہے جہاز تیل لیتا کیسے ہے کسی دوسرے جہاز سے اللہ حافظ